سب آپ اس عمر میں بھی پنڈی بھائے ہیں جنرل باجوا کے کالج میں رہے ہیں جنرل باجوا کے کالج میں نہیں رہے وہ میرے کالج میرا ہے اچھا امران خان کہتے ہیں جی امران خان میں جب اس آئی ایس میف میں جب اسلامی جمعیت اسلامی تحادی اسلامی مسلم سلوڈر فیڈریشن کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اس وقت باجوا اسلامی جمعیت علبہ لاور کا صدر تھا گارڈن کالج کا صدر تھا میں ریٹائر ہو کے اوسترل کے نمبر گیارہ پہ ہوتا تھا وہ نیچے ہوتا تھا یہ وقت کی بات ہے وہ اوپر چلے گیا اور ٹھس ہو گیا اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا امران خان کہتے ہیں وہ سوپر کنگ بنے ہوئے تھے کیا امران خان نے جو جنرل باجی میں امران خان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا میں نے جو بات سب لوگوں کو کہی ہے اور میں ان کا مشکور ہوں کسی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی کسی نے مجھ سے چھوہ نہیں بد اخلاقی نہیں کی میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ میں نسلی اور اصلی ہوں جب تک لڑائی ہو رہی ہے اس وقت تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کل اگر امران خان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہوں یا نہیں رہتا یہ مجھ پہ کوئی باب نہیں بلاوز سے اتنی محبت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں کیا چکر ہے دل کی بات یہ دل کی بات ہے دلی میں رہنے دے تو اچھا شیخ صاحب یہ فرمائے یہ عشقوں کی عبرو رو رو کے نگوا یہ عشقوں کی عبرو رو رو کے نگوا دل کی بات دلی میں رہے تو اچھا شیخ صاحب یہ یہ سوال بہت مشکل ہے شیخ صاحب یہ فرمائیے گا مجھے لے جائیں میں ذینی طور پر تیار ہوں شیخ رشید دوبارہ جوان ہو گیا میں نے جن سنگھ کھا لی ہے ان کے خلاف شیخ صاحب یہ فرمائیے گا لہرہ انہوں کو پتا ہے جن سنگھ کیا ہے شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے ابھی بینظیر بھٹو کے اسیسیشن بٹیم پورا ہو گیا یہ بتائیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کس نے قتل کیا میں تحقیق چاہتا ہوں یہ بہت زبردست سوال ہے شہید بینظیر بھٹو کو پہلے پشاور میں مارا جانا تھا وہاں وہ لوگ اپنی بارودی جو جیکٹریں تھے چار آدمی بھی میں چار آدمی پیپلز پارٹی کے لائک کرتا ہوں اور اس میں ہمارے کائرہ صاحب بھی ہیں اس میں تزاز احسن بھی ہیں اور اس میں ہمارے وکیل خوصہ صاحب بھی ہیں اور اس میں چانڈے ہو بھی ہیں چار آدمی میرے پسندید ہیں چاروں تحقیق کریں کہ بینظیر شہید کا فون کس کے پاس ہے اور کس نے اس کو کہا کہ گاڑی سے باہر نکلو اور چاروں تحقیق کریں چاروں تحقیق کر کے بتائیں کہ بینظیر کے شہادت کے کیس میں ایک پیپلز پارٹی کا ورکر کبھی عدالت میں گیا ایک کا نام بتا دیں چاروں میرے فیورنٹ ہیں جو چاروں میں سے کہے گا میں اس کی بات مانوں یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آصف علی زرداری کیا میرا ہوگیا آصف علی زرداری کیوں خموش ہے آصف علی زرداری بڑا پتے باز ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ شروع ہوئے آپ دیکھیں وہ بمبینوں سیلمے سے شروع ہوئے اس نے منیج کیا یہ سجیر شرجیل میمن میرے خلاب بیانات دے رہے ہیں قادر پٹیل میں ان کو کیا سمجھتا ہوں عبداللہ کا بیٹا مراد علی شاہ دے میرے ساتھ بے نظیر کے ساتھ بیٹھا پریزیڈنٹ کے بریک فاسٹ میں امریکن مجود تھے عبداللہ شاہ کا بیٹا مراد علی شاہ بیان دے میں جواب دوں گا مرتضی وحاب مرتضی کی ماں میری بہن تھی کوئی ہو دے یہ چور چکے جن کی شہد نکلتا رہا جن کے فرجوں میں سے ان کا جواب شیخ رشید دے تو انسلٹ ہے شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیل میں نئی پارٹی پیٹریارٹ یہ بنانا چاہتے ہیں یہ ناکام سازش ہوگی فیر الیکشن کرائے جائیں عوام جو ہے جس کو منتخب کرے اور مجھے یقین ہے کل میں لاہور ایک ڈابر پہ گیا ہوں اور خدا پہ یقین کریں کہ آج میں میں نے کبھی کبھی ایسی صورت آل نہیں دیکھی کہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سیلفی کچھانے کے لیے تھے کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب یار ایک پیٹر رہیل پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جیل میں بھی لگتا ہے شیخ رشید کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو کیا دیکھیں میں نے تین لاکھ لوگوں کو کہا فوری مجھے جائن کر جائیں تاکہ میرا ایک کروڑ ٹویٹر ہو جائے تو میں ان کا ساٹھ ویر ٹھیک کر دوں